اسلام علیکم اوبرسیزی ایوپرائیمنٹ کوپریشن ڈپارٹوینٹ کی جانت سے پیڈ انٹرنشپ کی انانوسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی والاورتی پاکستان سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹرک سے ہے تو آپ ان پیڈ انٹرنشپ کے لئے زیلی اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا پروسس میں آپ کو کمپلیل ڈیٹیل میں شیئر کروں گا اور آپ کی تعلیمی جو قابلت ہونے چاہیے وہ اگر آپ چودہ پاس یا سولہ پاس ہیں ان دن آپ ان انٹرنشپ کے لئے پیڈ کے لئے زیلی اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ کو وظیفہ کتنا دیا دیا ہے اگر کتنی تعلیمی قابلت پر اس تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس فیڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ آپ ہمارے سٹین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی افیشل ایڈوٹائیسمنٹ ہے وہ میں آپ سب کو اچھے طریقے سے ریٹ کرنے کے بتاؤں گا دن انشاءاللہ ان کے اپلیکیشن فرم کو آپ نے کس طریقے سے فیلپ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس اے ہمبلڈ گرس فیڈیو کو کوئی بھی پار آپ سب اس کی پناہ کیجئے گا گورنمنٹ آف پاکستان مینسٹری آف آورسیز انہومنٹ ڈیسورس ڈیویلپنٹ آورسیز انپلائیمنٹ کورپریشن جو کلکیٹی ڈیسکس فلور ای ہو بی آئی ہاؤس سیکھر جی تین فور اسلام آباد میں سی سیچویٹی دے ٹھیک ہے پیر انٹرشیپ اپورچنیٹیز ہے ایٹ آورسیز انپلائیمنٹ کورپریشن میں آئے چکی ہے ڈیسیپلیر انگ پوزیشن کی بات کی جائے سب سے بلے منیجمنٹ سائنس کی ایک پوزیشن ہے انفرمیشن ٹکنالوجی اور کمیٹر سائنس کی ایک پوزیشن پلیننگ انڈ ڈیویلپنٹ کی ایک پوزیشن اور فیننس اکاونٹنگ اور ایک پوزیشن ہے انٹرشیپ دوریشن کی بات کی جائے کہ انٹرشیپ will be initially of the 6th lane کی یہ جو انٹرشیپ ہوگی پیر انٹرشیپ ہے with the publicity of the extension of the additional 6 months based on the performance or the fulfillment of the program objective یہاں پہ انہوں نے سافر پیشن کیا ہوئے جبکہ انٹرشیپ پہ وہ extend بھی ہو جائے گی آپ کی سارے جو گیم پرفورمنس کے اوپر ہے انٹرشیپ will not be executed total 12 year 12 month 1 year یہاں پہ انہوں نے سافر بتایا کہ جبکہ انٹرشیپ ہوگی 6 مہینے کی ہوگی اگر آپ تھی پرفورمنس صحیح ہوگی تو دین آپ تھی جو انٹرشیپ کا time duration وہ بڑھا سکتے ہیں یہ بھی confirm نہیں کہ وہ بڑھائے گی یا نہیں مگر 6 مہینے کی پیر انٹرشیپ بہت اچھے دارے میں آپ سب کو دی جاریے تو opportunity کو آپ سب نے وائل لازمی کرنا ہے eligibility criteria اور monthly requirement آپ کو کتنا دیا جائے گا تعلیمی کا بد application must be hold degree آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے جو کہ اچھی سری کنائے سدارے سے ہونی چاہیے اور اسپیسیپک ڈیویجر ڈیسیپلین میں ہونی چاہیے جو کہ میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے اگر آپ گریجویٹ اگر آپ کھاس چودہ سال کی تعلیم ہے تو آپ کو بیس سدار روپے دیا دے گا مہینے کا اگر آپ پوست گریجویٹ مطلب 16 سال اگر آپ کی تعلیم ہے تو آپ کو پچی سدار دیا دے گا اگر آپ پوست سپیشلائزیشن آفٹر پوست گریجویٹ اگر آپ کی تعلیمی کا در اٹھارہ ہیں اگر آپ نے مانسٹر سے مانسٹر کیا ہوئے یا آپ نے امسٹر کیا ہوئے آپ مطلب جو ہماری تعلیمی کا در اٹھارہ ہو جاتی اس کو تو پیڈ انٹرشپ دی جائے گی وہ تیس سدار روپے دی جائے گی گریجویٹ کنڈیٹ مسپیڈ ڈگری آپ کے پاس لازمیڈ ڈگری ہونا چاہیے جیسری کنڈیٹ سی اور مینشن دو سال جنھوں نے دو سال پہنے اپنی جو ڈگری ہو چاہیے جن کے کمڈیٹ وہ اس میں اپلائے کر سکتے مینم جو آپ کی cgpa 2.3.0 ہونی چاہیے اگر آپ کی cgpa اگر آپ کی اپنی انیورسٹی میں cgpa سسٹم ہے آپ کی cgpa 3% ہونی چاہیے 3.0 اگر آپ کی انیورسٹی میں پرسنٹری سسٹم ہے تو آپ کی جو مارک سے وہ 70% تک ہونے چاہیے جیسی بل ہوں گے دن آپ اپنے اپنے اپنی اپنے اپنی انیورسٹی پرسنٹری سٹم ہے پیڈ انٹریشپ کی دے ٹھیک ہے اور جو آپ کی اپنی 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 چاہیے وہ کم سید کم 30 سال کک ہونی چاہیے جنڈر میل فیمیل اس میں اپلائے دو رو کر سکتے ہیں جنرل ٹرم مگ کنڈیشنز کو آپ نے اچھے دری کیسے یہاں سے دیکھ لینا ہے ہاو ٹو پلائے کا پروسس ابھی ہم کرتے ہیں انٹرسٹنگ کینڈرسٹ میں بھی اپلائے فور دی پیڈ انٹرشپ پیڈ دارم روڈنگ اپلیکیشن فرم آپ نے اسی اپلیکیشن فرم کو سب سے پہلے دارم روڈ کر لینا ہے آپ نے کیسے اسی اپلیکیشن فرم کو دارم روڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو یشانہ بتا ہوا میں ٹھیک ہے آپ نے جو ان کی ویب سیٹ پر آویری پل ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں گا مطلب اپلیکیشن مطلب اپلیکیشن سمید او او سی ہیڈ آفیس سوامباد مطلب 19 سپٹیمر سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپلائے نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ کیونی سپٹیمر کے بعد اپلیکیشن پہنچے گی اس ادارے میں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی انکمپلیٹ اپلیکیشن فرم ہوگی اور لاسٹیٹ اپلیکیشن کے بعد آئے گی تو وہ ادارے ایکسپٹ لہیں کرے گا انہوں نے یہاں پر ساتھ ساتھ چیز کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈوٹاسمنٹ میں سمجھ آ چکا ہوگا کہ کتنی نور پیڈ انٹرشپ کے لانسمنٹ کی گئی ہے کتنی ڈوریشن کی کیا لیجیبلیٹی کریٹریہ ہے کتنی آپ کو سیلری اور پیڈ انٹرشپ کے وظیفہ آپ کو دیا دیا گیا the time of انٹرشپ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اپلائے کر پروسس کی طرف کہ اپنے اپلائے کیسے کیسے کرنا ہے اپلائے کے لئے آپ نے سمپلی اپنے کروم براؤزر پر آ جانا ہے اور آپ نے لکھ دیانا ہے کہ oec.gormi.pk انشاءاللہ اس کی لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسٹرپشن میں پروائیڈ کر دوں اور ویب سائٹ کی تاکہ آپ سب کو کوئی پریشان نہیں نہ ہوتی ہے کہ آپ اپرڈرین انشاءاللہ اور اسolnڈی�� Möglichkeit 呀 ڈیروڈی کنٹی کر دے میں آپ کو اپنے کنٹے کا لاشتے ہیں آپ کو کی آپ знائے کس ف ہم آرہے ہیں اپنے سمپلی کچھ لچارم کند ویڈیو کو رکال اند miniordinate ہے جے گا ٹھیک ہے میں نے اس میں کوئی اسٹیپ کاٹ رہا ہوں جو ایسا ہے 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 جو پروسسس ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ دیکھیں لائف کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ پر سب سے پہلے پرسنل ڈیٹا آرہا ہے نیم آف اپلکیشن یا آپ پر اپنی مکمل نام رکھ دینا ہے دے ہیں منٹس ریشنل آفیسر انڈرسٹنگ آپ اسے چھوڑ دیں آپ نے اس پر کسی اپنے ٹک لگا دینا ہے میری جو آئی تی کی تعلیم میں تو میں آپ پہ آئی تی میں کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے اپنا پہ جو سینہ اسی نمبریں وولٹ کر دیں گے یہاں پہ جو آپ کا سینہ اسی نمبریں آپ وولٹ کریں گے دینوں اس کے بعد آپ اپنے والی صاحب کا نام آپ نے لیٹ آف بیرٹ کر دی نہیں ہے آپ نے کتنی ایسا آپ وولٹ کریں گے ہیں تو آپ دینے اپنے انتر کار دینے اپنا گیا ووسائی بات آگم پر اپنے پور ا Questionverse کردے اس کے بعد آپری اینٹر کردیں اسی اس کے بعد آپ نے اپنے ایمیل ایمیل اگر آیا ہے وہ آپ کے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگر آیا ہے وہ آپ کے موبائل پر آئے یا پھر آپ کو ایمیل کے تھوڑا آئے سب سے پہلے آپ نے لگ دینا ہے , کیونکہ سی سال میں مکمل کیے ، کیاں نگے کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھ دیں گے آپ انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ آپ نے کون سے بہت سکی ہے کون سے سال میں مکمل کی ہے آپ کا کیا گریہ ڈائیک اور آپ نے پری انجینیر میں کیا پری میڈیمار کلمہ کیا بہت کریں گے پھر اس کے بعد آپ لگ دیں گے اگر آپ کو اس کے بھی بیچرار کی ڈگری سولہ سال کی تو میں یہاں پہ لگو بیچرار کی ڈگری سولہ سال کی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے سورہ دی اینیسٹری کارام دوڑے سال میں اپنے پہ لگ جائیں گے مس اپس کی سکی ہے جو بھی ایک سکی ہے آپ انٹر کر دیں گے اگر آپ کے پاس کسی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لیں تو اب سے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ نے صدارے کا نام آہو اگر آپ کو کون سال کام کرتے ہیں آپ ہو ایپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے پہ اس انٹر کر دیں گے چیز کی اپسی پر ہوں گے اس کے بعد اپنے آپٹ اپنا مکمل نام نیچے آپ نے اپنی پلیس جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ نے تاریخ انٹر کر دیں گے یہ طوام آپ نے انفرمیشن انٹر کرنے کے بات جو آپ ان کا اندروں لے ایڈریس پروائیڈ کیا ہوئے ہیں یہاں پہ بین آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وارا جو انکا ایڈریس ہے اوبر سینس ایمپلائی کوپریشن وارا یہ وارا ایڈریس کے آپ نے اس اپلیگیشن فرم کو سبمیٹ کر دینا ہے سپلی اس اپلیگیشن فرم کے ساتھ اپنے کوئی بھی داکومنٹس پر جایتا ہے آپ انہوں نے کھنے یہاں بھی لکھا ہوئے کہ اپنے کھنے کوئی بھی original documents along the att 만든 copies of the degree certificate from² Harvard سدارے the time of interview Dealiayba if any information proved application نگلیتا ہے کہ ایسے کوئی بھی information غنو اگلا ہے تو اپنے application کو reject کر دیا جائے گا آپ سے کوئی بھی فیز رسکار نہیں نہیں لیا ہے ready time of test جeadیتا ہے اس کے لئے آپ کو استرین اور vote استرین اور اب هرا кلا کوئی فلک tinha canair ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں بیجھنے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ اپلائے کا پروسس سمجھ آ چکا اور جو کہ میں نے آپ سب کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ آپ نے کسیل کے اسے اونلین اپلائے کرنا ہے پیڈ انڈرنشپ کے لیے جو کہ اناسمنٹ کھی گئی اور اپنے کسیل کے ساتھ چلپ کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر پسند آئی ہوگی تو ابھی تک کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو نابیو سبسکرائب اور دل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفرومیٹی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ایزیلی پول سکے تو پھر ملکتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ